بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے قوائد تشویت کورس میں آج ہم اپنے سبق نمبر 23 پر ہیں اور آج ہم قائم مقام میں اپنا اگلا ٹاپک دیکھیں گے جو کہ ہے کھڑا زیر ٹھیک ہے قائم مقام میں اگلا ٹاپک ہمارا ہے کھڑا زیر کا تو ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانے ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر جو ہے وہ ہمارا علیف کے برابر ہے اب آج ہم کھڑے زیر کے بارے میں پڑھیں گے تو کھڑا زیر یا کے برابر ہے جیسے کہ با کھڑا زیر بی با ی زیر بی ٹھیک ہے دونوں کو ایک برابر لمبا کریں گے بی بی ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا اور اس کی مقدار جو ہے وہ ایک علیف یعنی دو حرکات کے برابر ہی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے الفاظ کی پریکٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے لام پر کھڑا زبر ہے اور فاغ کے نیچے زیر کی حرکت ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بی ہی بی ہی ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے ایک علیف کا ٹائم عبادی ہی آئین کے نیچے زیر ہے علیف سے پہلے با پر زبر یہاں پر علیف مد ہے تو با اور ہی دونوں کو ایک برابر لمبا آپ نے کر دینا ہے رسولی ہی رسولی ہی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے آگے دیکھیں گے نوری ہی نوری ہی واؤ ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے واؤ مد ہے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو یہاں پر آپ نے یہ بھی قائم و قام ہے ٹھیک ہے مطلب کہ واؤ مد کے ہی واؤ پر زبر ہے یائے ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے یائے مد ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہی یہاں پر قائم و قام ہے نا کھڑا زیر ہے تو جتنا قی کو لمبا کرنا ہے اتنا ہی ہی کو لمبا کر لینا ہے ہاں پر کھڑا زبر ہے اور ہی کے نیچے کھڑا زیر ہے بکلی ماتی ہی با کے نیچے زیر ہے کاف پر زبر ہے میم پر کھڑا زبر ہے تا کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ان تمام الفاظ کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور اپنے گروپ میں سنا دینا ہے